سکورنگ اور افیشلز کے بارے میں بھی پڑھیں گے ویڈیو کو پورا لاس تک دیکھئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک جنور کریے گا تو چلیے سب سے پہلے ہینڈ بول کی سکورنگ سے شروعات کرتے ہیں تو ہینڈ بول میں ایک گول تب ہی سکورڈ مانا جائے گا جب وہ گول پوست کو پوری طرح سے پار کر لے گا اور جو گول لائن ہے بول اس سے آگے چلی جائے گی ویڈیو تا ٹیم وہی مانی جائے گی جو سب سے زیادہ گول کرے گی اور اگر دونوں ٹیمز کی سکور کی برابری ہو جاتی ہے تو میچ ڈرو مانا جائے گا تو سکورنگ سسٹم سمجھنے کے بعد ہم بڑھتے ہیں اس کے رولز کی اور تو ایک کمپیٹیٹیو گیم میں تیس تیس منٹ کے ہاف ہوتے ہیں اور ان کے بیچ دس سے پندرہ منٹ کی بریک ہوتی ہے جس ٹیم کے پاس بھی بول ہوگی اس کو اٹیک کرنا ہی پڑے گا جو ٹیم ٹول جیتے گی اس ٹیم کو میچ سٹارٹ کرنے کا افسر دیا جائے گا میچ کی سٹارٹنگ میں دونوں ٹیمز اپنے اپنے ہاف پر کھڑی ہوں گی گول کرنے کے لیے کھلاڑی کسی بھی طرح کی تھروک کر سکتا ہے ایک کھلاڑی گیند کو پکڑ کر جیدہ سے جیدہ تین قدم تک جا سکتا ہے اور اسے وہ گیند تین سیکنڈ کے اندر اندر چھوڑنی پڑے گی نہیں تو تین سیکنڈ ہونے پر اس کو فاؤل دے دیا جائے گا ایک کھلاڑی جتنی مرجی بار بول کو ڈربل کر سکتا ہے اور جتنی مرجی دور تک بول کو لے کر جا سکتا ہے ڈربل کرتے ہوئے کوئی بھی کھلاڑی ڈربل کرنے سے پہلے یا پھر بعد میں جادہ سے جادہ تین سٹیپس لے سکتا ہے کوئی بھی اٹیکنگ پلئیر اپن اینڈ کو بول کے ساتھ شتی نہیں پہنچا سکتا کوئی بھی کھلاڑی انیہ کھلاڑی کے ہاتھوں سے کسی بھی طریقے سے بول کو نہیں شین سکتا کوئی بھی پلئیر بول کو اپنے نیز سے نیچے کے حصے سے کونٹیکٹ نہیں کرے گا کوئی بھی کھلاڑی اپنے بوڈی کے ٹورسو سے دوسرے اپوننٹ کو روک سکتا ہے ہمارا ہیڈ آرمز اور لیکس کو چھوڑ کر فل بوڈی کو ٹورسو کہا جاتا ہے کوئی بھی پلئیر اپنی آرمز اور لیکس کو یوز کر کے دوسرے پلئیر کو ہولڈ پوش ٹرپ یا پھر ہٹ نہیں کرے گا کوئی بھی اٹیکنگ پلئیر ڈیفینسیو پلئیر کے اوپر چارج نہیں کرے گا یعنی اس کو کسی بھی طریقے سے ہٹ نہیں کرے گا اس کو ایم بیلنس کر کے گرانے کی کوشش نہیں کرے گا جب بھی گیند پلائنگ ایریا سے باہر چلی جاتی ہے تو انہیں ٹیم کو تھروئن دیا جاتا ہے اور تھروئ کرنے کے لئے تھروئر کا ایک فٹ جو ہے وہ سائیڈ لائن پر ہوگا تب ہی اس کو ویلیڈ تھروئ مانا جائے گا اور جو اس کے اوپولنگ پلئیر ہوں گے ان کو تین میٹر کی دوری پر کھڑا ہونا پڑے گا کسی بھی پرکار کے مائنر فاؤلز ہونے پر دوسری ٹیم کو فری تھروئ ملتی ہے اور ان کو وہ تھروئ اسی جگہ سے کرنی ہوتی ہے جہاں پر فاؤل ہوا ہے رولز سمجھنے کے بعد ہم بڑھتے ہیں ان کے اوفیشلز کی اور کہ اس گیم میں کتنے اوفیشلز ہوتے ہیں تو اس گیم میں کل چار اوفیشلز ہوتے ہیں جن میں دو ریفری ایک سکور کیپر اور ایک ٹائم کیپر ہوتا ہے جو ریفری ہیں وہ ایک دوسرے سے ہمیشہ ڈائیگنل پولیشن میں کھڑے ہوتے ہیں دونوں کے پاس ایک ایک وسل ہوتی ہے اور وہ ایٹین ٹائپس کے ہینڈ سگنلز کر کے اپنے ڈیسیجنز کو شو کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو ہینڈ بولز سے ریلیٹیڈ رولز اوفیشلز اور سکورنگ سسٹم کا پتہ چل گیا ہوگا ایسی ہی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس ویڈیو کو لائک کریں سو تھانکس فور وچنگ اور ٹیک کیر